اسلام علیکم ڈیرے سٹوڈنٹس اس ویڈیو لیکچر میں ہم لوگ فوڈ ڈ ڈرگ کیمیسٹری کے پاسٹ پیپر کو سولف کریں گے اور اس میں ایسے بہت ساری ٹاپکس ہیں جن کے میں نے پہلے کوئی ویڈیو نہیں بنایی تو میں وہ سارے کے سارے ٹاپکس اس ویڈیو میں آپ کو کور کراؤں گی اس لیے ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو جائے گی تو سٹوڈنٹس جہاں پہ ہمارے پاس آگیا ہے پاس پیپر جسی انویسٹی کی افیلیٹڈ کولیجز کا اس کے قویسٹنس دیکھیں سب سے پہلے قویسٹن نمبر ون ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایم سی کی اس پارٹ ہوتا ہے تو ایم سی کی اس پارٹ میرے پاس نہیں تھا اس لیے میں آپ کو نہیں کروا سکی لی کہ اگر آپ میں سے کسی سٹوڈنٹ کے پاس ہو تو وہ مجھے شیئر کر سکتا ہے میں آپ کو وہ سولف کر کے کروا دوں گی تو اس کے تین قویسٹنس یہاں پہ دیئے گئے ہیں ہر قویسٹن سیکس مارکس کا ہے اور یہ تین مارکس کے ٹوٹل یہ ہیں تینوں لونگ قویسٹن ہے قویسٹن نمبر ٹو ہم لوگ سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ نے بتانا ہے کہ کیا ہوتے ہیں ان کی انلائیسیز اور ڈیٹیکشن ہم لوگ کس طرح سے کرتے ہیں ڈیفرنڈ میتھڈ کے ذریعے سے سٹوڈنٹ کی ویڈیو میں آپ لوگ کے لیے بنا چکی ہوں کیونکہ میں صبح اپلوئیڈ کر دوں گی آپ لوگ نے جا کے اس کو دیکھ لینا ہے اور اڈیلٹرینڈ کی ویڈیو کو ریلیٹڈ جتنے بھی آپ کے exam میں questions آئیں گے جتنے بھی پاسٹ پیپرز میں questions ہیں وہ آپ کے سب questions solve ہو جائیں گے انشاءاللہ اور سٹوڈنٹ میری آپ سے چھوٹی سا ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ یہ کہ میری ویڈیو پر ڈاؤنلوڈ مت کیا کریں اس کو آن لائن رہ کے دیکھا کریں اور اپنے کلاس فیلوس کے ساتھ شیئر کریں کیونکہ یہ پاسٹ پیپر اگلے سال والے بچوں نے تو ان کو نہیں دیکھنا صرف آپ لوگ نہیں دیکھنا ہے تو مجھے اس کے اوپر maximum views آنے چاہیے میری محنت کو پلیز آپ لوگ ضائع مت ہونے در اپنے کلاس فیلوس سب کے ساتھ شیئر کریں تاکہ maximum بچے ان ویڈیو سے فائدہ حاصل کر سکیں تو نیکسٹ ہمارے پاس آتا ہے question number 3 how are fingerprints collected give principal behind fingerprint analysis students finger printing کے اوپر میں آپ کے لئے ایک ویڈیو بنا چکی ہوں اس میں ایک topic آتا ہے how are fingerprints collected کے اندر آپ لکھ سکتے ہیں یہ والے processes of fingerprint analysis recovery comparison identification اس کے علاوہ اگر آپ نہیں لکھنا چاہتے تو میں آپ کو fingerprint کو collect کرنے کے تین اور طریقے بتا دیتی ہوں جو most commonly used ہوتے ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں ہم لوگ تو سب سے پہلا method جو ہمارے پاس آتا ہے وہ are dusting دستن کے ذریعے سے ہم لوگ fingerprints کو collect کر سکتے ہیں it is the most common method of fine powder such as black fingerprint powder or aluminium black powder is applied to the surface where the fingerprint is believed to be جہاں پہ ذرا سبیں fingerprint کا clue نظر آتا ہے یا جہاں پہ امید ہوتی ہے کہ ہاتھ لگے ہوں گے ہمارے crime scene کے اندر involved persons کے وہاں پہ ایک powder کو spray کیا جاتا ہے اس کی dust گرائی جاتی ہے the powder sticks to the oils and moisture in the finger paint making it invisible تو جو powder ہوتا ہے وہ finger paint کو visible کر دیتا ہے پھر اس finger paint کو ہم لوگ tape کی ذریعے سے collect کر لیتے ہیں یہ چیز ہم لوگ نے finger painting کی ویڈیو میں پڑھی ہوگی اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس کا لنک میں آپ کو رسکرپشن میں دے دوں گی تو سرنٹس جہاں پہ diagram ہے دیکھیں دستنگ کے ذریعے سے ہم لوگ finger paint کو collect کر سکتے ہیں next جو ہمارے پاس finger paint collect کرنے کا بہت اگر آپ کو useful method آتا ہے وہ ہے cranoacrylate fuming cranoacrylate fuming کے بارے میں پڑھتے ہیں it is also known as super glue method اس کو ہم لوگ super glue method بھی کہتے ہیں it is used to collect finger paint from non-porous surface like glass یا plastic اب اس کے ذریعے سے ہم لوگ glass یا plastic کے اوپر جو finger paints لگے ہوتے ہیں ان کو collect کرتے ہیں the surface is exposed to fumes from crinocrylate which react with the moisture in the finger paint to form a white polymer تو بہت ایزی ایزی سے باتیں ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جس surface کے اوپر finger paints لگے ہوتے ہیں یا ہمیں doubt ہوتا ہے کہ یہاں پہ لگے ہوں گے اس کے اوپر ہم لوگ اپنا crinocrylate fumes ہم لوگ expose کراتے ہیں اس کو مطلب کوئی spray وغیرائے اور وہ ہم لوگ spray کر دیتے ہیں اس کے اوپر تو جو finger paint ہمارے ہوتے ہیں وہ ایک white polymer بنا دیتے ہیں اس polymer کو پھر دوبارہ tape کی مدد سے اٹھا لیا جاتا ہے اس طرح سے بھی finger paint کو ہم لوگ collect کر سکتے ہیں تو یہاں پہ diagram دیکھیں جو ہم لوگ کے پاس crinocrylate fuming کے ذریعے سے اٹھائے گئے finger paints ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں white fumes بنے ہوئے ہیں finger paint regions کے یہاں پہ اس کا method بھی بتایا گیا ہے diagram کے ذریعے سے کہ ہمارے پاس ایک undeveloped finger paint ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ spray کرتے ہیں crinocrylate کا اور بعد میں ہمیں developed finger paint مل جاتا ہے جو ثرڈ method ہم اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے finger paint collect کرنے کا وہ ہے chemical development name سے شو ہو رہا ہے اس میں ہم لوگ کسی بھی chemical method کی ذریعے سے finger paint کو collect کریں گے اس کو پڑھ لیتے ہیں it is a method used to develop latent finger paints and non porous surface that is glass or metal اب سورٹس latent finger prints کیا ہوتے ہیں آپ نے پڑھا ہوا ہے finger paint کی ویڈیو کے اندر ہم لوگ نے دو ٹائپس ڈسکس کی تھی finger paint کی ایک latent finger prints اور دوسرا ڈائریکٹ finger prints کے بارے میں ہم لوگ نے پڑھا تھا تو latent finger prints جہاں پہ ہوتے ہیں non porous surface کے اوپر جسے گلاس یا metal کے اوپر ان کو ہم لوگ chemical development کے ذریعے سے collect کرتے ہیں in this method the surface is treated with a chemical solution that react with a minor acid in the finger paint to form colored precipitate to make the finger paint visible اب اس method میں ہم لوگ کیا کرتے ہیں جو surface ہوتی ہے جہاں پہ finger paint پڑھا ہوتا ہے اس کے اوپر ہم لوگ کو chemical solution گراتے ہیں جو solution جا کے ہمارے finger paint amino acid کے ساتھ ریکٹ کرتا ہے اور colored finger paint ہمیں نظر آتے ہیں chemical development کے بعد تو یہاں پہ ہم لوگ question number 3 first part discuss کہ ہم لوگ کس طرح سے collect کر سکتے ہیں next part آتا ہے گرف principle behind fingerprint analysis اب جو fingerprinting کی ہم لوگ نے ویڈیو پڑھی تھی اس کا introduction تھا وہ بھی لکھ سکتے ہیں تو اس principle کے اندر ہم لوگ نے basic چیزیں discuss کی تھی وہ یہی 3 چیزیں تھی ان کو ہی میں repeat کر دیتی ہوں سب سے پہلی بات تھی uniqueness کہ جو fingerprints ہوتے ہیں ہر انسان کے وہ unique ہوتے ہیں کبھی دو لوگوں کے fingerprints match نہیں کر سکتے تو یہ بھی principle ہے fingerprint analysis اور ہم نے اس میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ fingerprints ہوتے ہیں وہ warm جب انسان ہوتا ہے warm میں ہم لوگ جب ہوتے ہیں تب ہی ہمارے develop ہو جاتے ہیں اور پھر lifetime تک ہمارے ایک ہی fingerprint رہتے ہیں پھر next آتا ہے persistence اس کا مطلب یہ ہے کہ fingerprints ہمارے lifetime تک change نہیں ہوتے ان کے rigid patterns ہوتے ہیں وہ ہمارے skin لیئر کے اندر ہوتے ہیں اور ہم لوگ جیسے grow کرتے ہیں ہمارے fingerprints grow کرتے ہیں لیکن وہ کوئی change نہیں ہوتے اور last principle classifiability ہم لوگ نے پڑھا تھا کہ fingerprints 3 basic patterns arches loops جن کو ہم لوگ use کرتے ہیں کسی بھی identification تو یہ ہمارے principle آپ اس میں add کریں گے next آجاتا ہے question number 4 how will you analyze the food ingredient in milk butter honey and beverages کہ ہم لوگ milk butter honey اور beverages کے اندر کس طرح سے food ingredients analyze کی playlist جو میں نے بنائی ہے اس کے ویڈیوز آپ کے لئے بہت بہت ہم لوگ ان کو اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تاکہ آپ کا پاسٹ پیپر بھی کلیر ہو جائے پاسٹ پیپر آپ لوگ نے سب سے پہلے ان کو اچھا طرح تیار کرنا ہے کیونکہ ایسا کئی بار ہوتا ہے کہ maximum paper آپ کے پاسٹ پیپر سے آتا ہے اور دوسری بات ہمارے پاسٹ پیپر پچھلے سال کیا ہوا تھا سیون سیمیسٹر کے اندر ایک پاسٹ پیپر ہی دوبارہ آیا ہوا تھا تو یہ بھی چانسز ہوتے ہیں کہ پیپر ریپیٹ ہو جائے تو آپ نے جب بھی تیاری سٹارٹ کرنی ہے تو آپ نے سب سے پہلے اپنے پاسٹ پیپرز کو اچھا تیار کرنا ہے اس کے بعد آپ نے باقی ریویند کرنی ہوتی ہے تو اب ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں انیلائیسس آف ہنی اینڈ بیورجز کے بارے میں سنوٹس ہم لوگ نے انیلائیسس کے جتے بھی ویڈیوز پڑھی ہیں وہ بیسیکلی سیم ہی ہیں صرف انٹرڈکشن ان کا ڈیفرنٹ ہوگا باقی جو انیلائیسس کی میتھرڈ ہیں وہ ہر ویڈیو کے سیم ہی ہیں تو آپ لوگ ایک ویڈیو کے اگر تیار کر لیں اور اگر کوئی اور فوڈ پرڈکٹ آ جاتا ہے جو آپ کے سبس میں نہیں ہوتا تو آپ اس ویڈیو کے اس میں بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ جو فوڈ پرڈکٹ کو انیلائیس کرنے کی میتھرڈ ہوتے ہیں وہ دقربان سب لوگ کے سیم ہی ہیں اب انیلائیسس آف ہنی کا ہم لوگ پہلے انٹرڈکشن دیکھ لیتے ہیں کہ ہنی انیلائیسس is the process of the composition and quality of honey یہ ایسا process ہے جس میں ہم لوگ اپنے ہنی کی composition وہ کون کون سے چیزوں سے مل کے بنا ہوا ہے اس کو determine کریں گے اور اپنے ہنی کی quality کو determine کریں گے اس کے بعد آتا ہے ہنی انیلائیسس is used to ensure the honey meets quality standards to identify potential اس کے علاوہ importance of ہنی انیلائیسس یہ ہی ہے کہ اس کو انیلائیس کرنے کے بعد ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہمارا ہنی ہے کیا وہ ہمارے quality standards پر پورا اتر رہا ہے کیا اس کی جو origin ہے وہ بالکل real ہے اور اس کے علاوہ اس میں اگر کوئی وغیرہ پایا جاتا ہے تو اس کی بھی ڈیٹیکشن ہو جائے گی اب ہنی میں جو most common use کیا جاتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ نکلی جو شوگر ہوتی ہے اس کو ایڈ کیا جاتا ہے اور ہمارے پاس جو ہنی ہے اس میں بہت زیادہ اگر آپ نے ویڈیو نہیں دیکھی تو میں آپ کو پتہ دوں ایسی chemical compounds ہوتے ہیں جو food products کے اندر ان کو ایڈ کیا جاتا ہے تاکہ food products سے زیادہ profit حاصل کیا جا سکے اور ان کے زیادہ ہمارے لائف کے اوپر ہمارے اوپر ان کے نقصانات ہی ہوتے ہیں اب پیور ہنی نہیں ہوگا تو اس میں شوگر جو ڈالی ہوگی وہ بھی اس میں کوئی وارٹر ڈالاوا وہ بھی تو یہ چیزیں بھی ہم لوگ ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں ہنی انیلائسیس کے ذریعے سے نیسٹ آ جاتا ہے کمپوزیشن آف ہنی سٹورٹس food ڈرگ کے میسٹری کی پوری پلیلیس میں ہم لوگ نے کمپوزیشن ٹپک کو بہت ڈیٹیل میں پڑھا ہے اس لئے مجھے یقین ہے کہ آپ اس کو ایکسپلین کرنا ضروری نہیں ہوگا آپ خود سے بھی ایکسپلین کر سکتے ہیں میں آپ کو اس کی میں مین مین انگیریٹس بتاتی ہوں اس میں شوگرز ہوتے ہیں امائنو ایسیڈز ایسیڈز ویٹ آمینز مینرلز اور ادر کمپوزیشن ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو کمپوزیشن آف ہنی ہوتی ہے یہ ویری کرتی ہے کسیس پر ویری کرتی ہے کون سے فلاور کے نیکٹر سے ہنی بھی بنایا ہے یہ بھی ہنی کی کمپوزیشن ہے اس کے پر دیپینڈ کرے گا اس کے علاوہ کون سی کلائی میٹ ہے اس کا میتھڈ کیا تھا کلیکٹ کرنے کا ہنی کو یہ سب چیزیں جو ہیں یہ ویری کریں گی جس کی وجہ سے ہنی کی کمپوزیشن بھی ویری کریں گی اس کے علاوہ جو ہنی بھی ہوتی ہے ان کی بھی ڈیفرنٹ طرح کی ٹائپس ہوتی ہیں اور ہر ہنی بھی کا کلیکٹ کیا ہوا ہنی جو ہوتا ہے اس کی ڈیفرنٹ پروپرٹیز ہوتی ہیں نیکسٹ ہم لوگ آجاتے ہیں اپنے مین ٹاپک کی طرف میتھڈ فار انیلائیسز آف ہنی تو ہم لوگ نے انیلائیسز کے اندر جو بیسک میتھڈ ڈسکس کی ہیں پیشلی ویڈیوز میں بھی وہ یہ ہی ہیں فیزیکل میتھڈ کیمکل میتھڈ مایکرو بیالوجیکل اور سپیکٹروسکوپک آنیلائیسز سٹوڈنٹس اگر آپ کے پاس کسی بھی فوڈ پرڈکٹ کی ویڈیو آتی ہے اس کے انیلائیسز کے میتھڈ پر پوچھ لیتے ہیں اور آپ کو نہیں آتا تو آپ یہ جو بیسک چار پانچ میتھڈ ہیں جن کو ہم لوگ کئی ویڈیو میں ڈسکس کریں آپ ان کو عرام سے نکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں فیزیکل میتھڈ کیا ہے اس میں ہم لوگ اپنے جو ہنی ہے اس کی فیزیکل چیزوں کو ہم لوگ ڈیٹرمائن کرتے ہیں جیسے کہ اس کی کالر اس کی دنسٹی اس کی ویسکوسٹی کہ وہ گاڑا کتنا ہے اس کا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے جو چیزیں میں فیزیکل ہی نظر آ رہی ہیں نیکسٹ آتا ہے کیمیکل میتھڈ اب کیمیکل میتھڈ کے اندر ہم لوگ اس کے اندر جو کیمیکل کمپاؤنڈز پریزنٹ ہیں ان کے ایڈنٹیفکیشن کریں گے شوگرز ایسیڈ ایسیڈ ویٹامنز مینرل وغیرہ یہ سب چیزیں ہم لوگ کیمیکل میتھڈ میں ڈیٹرمائن کریں گے نیکسٹ آتا ہے مایکرو بیالوجیکل میتھڈ اس میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے ہنی کے اندر کوئی مایکرو آرگنیزم تو نہیں پریزنٹ اس چیز کی ڈیٹرمینیشن کریں گے پھر لاسٹ پہ آتا ہے سپیکٹروسکوپک میتھڈ سپیکٹروسکوپک میتھڈ کے اندر ہم لوگ اپنے ہنی کے سیمپل کے اوپر لائٹ فعال کرائیں گے اور دیکھیں گے اس کی کیمیکل کمپوزیشن کیسی ہے اس کا انیلائیسز کریں گے اس پیکٹروسکوپک میتھڈ ہم لوگ پچھلی ویڈیو میں بہت ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں اس لئے اس ویڈیو میں بتانا اتنا ضروری نہیں ہے دیکھیں اگر پھر بھی آپ کوئی کوئی کوئیسٹن رہ جاتا ہے تو آپ مجھے کمینٹ سیکشن میں کسی بھی ٹائم پوچھ سکتے ہیں اور مجھے آج کل بہت سارا سٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے ہیں تو اگر میں کسی کوئی نہیں بھی ریپلائے کر رہی تو آپ اچھتکو مائنڈ مت کریں میرے پاس باقی ٹائم نہیں ہوتا یا پھر مجھے اکثر یاد نہیں رہتا کافی سٹوڈنٹس کو ریپلائے کرنا یا کچھ مس ہو جاتے ہیں کومنٹس تو آپ لوگ ڈیس ہائٹ نہ ہوا کریں اس کے علاوہ میں نے کچھ اڈیشنل یہاں پہ ایڈ کی ہیں جو آپ کے لیے اس پلیلیسٹ کے اندر بہت زیادہ ہیلپفل ہوں گے آپ ان کو کسی اور ویڈیو میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں فیلنگز ٹیسٹ یہ ٹیسٹ ہم لوگ کرتے ہیں اپنے ہنی کے اندر ریڈیوزنگ شوگر بغیرہ جو پریزنٹ ہیں ان کے لیے سٹوڈنٹس یہ بہت پاپولر ٹیسٹ ہے جو کی ریڈیوزنگ شوگر کی اڈیٹیفکیشن کے لیے کیا جاتا ہے اس کو آپ لوگ کسی اور فورڈ پرڈکٹ کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں پھر آتا ہے ٹیلنگ جنگ کی تیسٹ ٹرگری اور ٹیربی ٹیلیوزنگ کی ہم لوگ کہتے ہیں گندگی کو ہماریں چیزیں ہوتی ہیں ہمارے کیامیکل رہی کمپاؤڈلچی یادے اس میں ڈےikat partager کو بھی تمtrans Shay sight کہانی دیں ixe کسی غ Chang IZ کو jack комна кни کی فورمیشن کر رہی ہے یا پھر کوئی امپیورٹی وغیرہ ہوتی ہے جیسے کہ پولن گرینز آگئے ہیں یا کوئی اور پارٹیکل ہمارے ہنی میں آگر آجاتا ہے اس کو ریٹیکٹ کرنے کے لیے ہم لوگ ترپیٹی ٹیسٹ کریں گے نیکسٹ آتا ہے ریفریکٹیو انڈیکس ٹیسٹ نیم سے شو ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے ہنی کے اندر جیسے کو ریفریکٹیو انڈیکس کو میر کر سکتے ہیں ریفریکٹیو انڈیکس کا ہوتی ہے ایک سبسٹانس سے جب لائٹ گزرتی ہے وہ بینڈ ہو جاتی ہے اس جس کو اس کی ریفریکٹیو انڈیکس کروں کر سکتے ہیں پھر آتا ہے پی ایسٹ اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے ہنی کے پی ایسٹ کو ہم دیکھیں گے کہ وہ ایسٹیک ہے یا بیسک ہے پھر آ جاتا ہے امائنو ایسٹ کونٹین ٹیسٹ اس ٹیسٹ کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے ہنی کے اندر امائنو ایسٹ کی کوانٹیٹی کو معیر کریں گے امائنو ایسٹ آپ کو پتہ ہے کتی بلڈنگ بلوکس بانتے ہیں پھر آتا ہے منرل کونٹین ٹیسٹ اس کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے ہنی کے اندر منرل کریں گے اور پتہ چلے گا کہ وہ ہماری فائدہ مند ہے یا کتنے یوسفل ہے تو یہاں پہ ہمارا ہنی انیلائسز کا ٹاپک ختم ہوا نیکسٹ ہم لوگ نے پڑھنا ہے انیلائسز آف بیورجیز جتنے بھی ہم نے ٹیسٹ ہنی کے اندر پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے ٹیسٹ آپ لوگ بیورجیز کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں بیورجیز ہوتی کیا چیزیں آپ کو پتہ ہے ہمارے پاس جتنے بھی ڈرنکس ہوتے ہیں ہمارے پاس کال سیرپس آجاتے ہیں یا پھر کچن میں ہم لوگ جتنے بھی ڈیوز کرتے ہیں وہ سب کی سب بیورجیز کہلاتی ہیں اب انیلائسز آف بیورجیز کے ذریعے سے ہم لوگ اپنے بیورج کی کمپوزیشن اس کی کوئیلٹی کو ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں وہ یہ ڈیٹریکٹ کر سکتے ہیں کیا کہ وہ ہمارے کوئیلٹی پر پوری اترتی ہے یہ نہیں اس کی اوریجن کیا ہے اور اگر اس میں کوئی ڈیلٹرین پریزنٹ ہے اس کو بھی ہم لوگ ڈیٹرمائن کر سکتے ہیں اور اس کی انیلائسز کے اندر آپ لوگ وہی وائل سائے ٹیسٹیں گے جو ہم لوگ نے پہلے پڑھ رہے ہیں ہانی کے اندر تو سیڈنٹس امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے ہوگی اس کو اپنے فرینڈز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ اس کو بھی اس کا فائدہ ہو اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک بچی نے مجھے کمینٹ کیا تھا کہ امی صاحب سٹیٹس کے بارے میں پڑھائیں گے یا نہیں تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو سٹیٹس کے سلیبس میں سے امپورٹنٹ کوئسٹنز بتاؤں اور اس کے لئے اس کے پاس پیپرس کو میں آپ کے لئے سولف کراؤں تو آپ مجھے کمینٹ سیکسن میں لازمی بتائیں انشاءاللہ میں اگلی ویڈیو میں اگر آپ مجھے کمینٹ کریں گے تو میں انشاءاللہ آپ کے لئے سٹیٹس کی ویڈیو بناوں گی جس میں میں آپ کو سٹیٹس کا ایسا شورٹ سلیبس بتاؤں گی جس جس کو آپ لوگ کر سکتے ہیں اور اس کے پاس آپ کا میکسیمم پیپر سولف ہو جائے گا انشاءاللہ آپ کے اچھے مارکس آ جائیں گے تو سٹیٹس اب تک کے لئے اللہ حافظ میری ویڈیو کو اپنے کلاس پر شیئر کریں اگر آپ کو کوئی سجیشن ہو تو مجھے کمینٹ سیکسن میں لازمی بتائیں بہجر ملتے ہیں ہم لوگ اگلی ویڈیو کے اندر